اسلام علیکم ایفسر میسوری ناظرین اکرام آج ماہِ مبارک رمضان المبارک کا اکیسوہ روزہ ہے آج شہرِ میسور کی مشہور و معروف مسجد مسجدِ آزم جہاں پر ہم آ پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ داروں کیلئے یہاں پر اغل بغل میں پھل کی دکانیں ہیں یہاں پر باخے دار روزہ داروں کیلئے پھل پروخت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ افتیاری کے وہ سارے سامان یہاں پر فروخت کرتے ہیں یعنی سیل کرتے ہیں تو آئیے اس مسجد کے بلکل سامنے ملاد باغ ہے جہاں پر بہت ساری فیملیز آ کر افتیاری کے لئے یہاں پر اکھٹا ہوتے ہیں یہاں پر روزہ کھولتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں کا خوبصورت منظر اور یہاں کا بہت سارے لوگ یہاں پر کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر یہاں پر ٹرافک جام ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں کا خوبصورت منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا ہے چہرہ ان کا ہاں معجزہ قرآن ہے ذات میرے مصطفیٰ کی ہاں کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے ایک اشارے پر ہی ان کے چاند ٹکڑے ہو گیا ایک اشارے پر ہی ان کے چاند ٹکڑے ہو گیا کیا عجب ہے شان ان کی ہاں چاند بھی حیران ہے چاند بھی حیران ہے ذات میرے مصطفیٰ کی ہاں کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے پتن کرنے جب چلے تھے اپنے گھر سے وہ عمر چہرہ انور کو دیکھا ہاں بن گئے دیشان ہے بن گئے دیشان ہے بن گئے دیشان ہے بن گئے دیشان ہے ذات میرے مصطفیٰ کی ہاں کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے پیٹ پر باندے تھے پتھر خندقیں بھی کھود دی پیٹ پر باندے تھے پتھر خندقیں بھی کھود دی پیٹ پر باندے تھے پتھر خندقیں بھی کھود دی پرس پر سوتا ہے لوگوں ہاں دنیا کا سلطان ہے دنیا کا سلطان ہے دنیا کا سلطان ہے دنیا کا سلطان ہے دات میرے مصطفیٰ کی ہاں کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے ایک پیالہ پانی کافی سارے لشکر کو ہوا ایک پیالہ پانی کافی سارے لشکر کو ہوا ایک پیالہ پانی کافی سارے لشکر کو ہوا دی صحابہ نے دوا ہی ہاں ان کا یہ فیضان ہے ذات میرے مصطفیٰ کی ہاں کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے کیا بیاں ہو اے اوی سمس شان مصطفیٰ کیا بیا ہو اے اوے سمس شان مصطفیٰ ان کی توصیف و سلام و ہاں بولتا رحمان ہے والدوحہ چہرہ ان کا ہاں معجزہ قرآن ہے ذات میرے مصطفیٰ کی ہاں کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے کتنی آنی شان ہے لہو میں تر نبی کا جس میں اتھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب تائف کا منزل یاد آتا ہے لہو میں تر نبی کا جس میں اتھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب تائف اتھر یاد آتا ہے موسیم آرات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں موسیم آرات دن سرگرم ہے محلوں کی خواہش میں کیسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے کیسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب تائف کا منزل یاد آتا ہے لہو میں تر نبی کا جس میں اتھر یاد آتا ہے مسلمانوں کو نید آتی ہے اب مخمل کے گردوں پر مسلمانوں کو نید آتی ہے اب مخمل کے گردوں پر رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے رسول اللہ کا اب کس کو بستر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب تائف کا منزل یاد آتا ہے مسلمانوں کی کسرت پر بڑی ہے رکس ہوتی ہے مجھے جب تین سو تیرا کلش کر یاد آتا ہے مجھے جب تین سو تیرا کلش کر یاد آتا ہے تڑپ جاتا ہوں جب تائف کا منزل یاد آتا ہے وہی معلوم ہوتا ہے سرا پا باغ جنت کا وہی معلوم ہوتا ہے سرا پا باغ جنت کا مجھے منصور جب شہر پیمبر یاد آتا ہے مجھے منصور جب شہر پیمبر یاد آتا ہے محطرم حلیل الرحمان اوز افو آج رمضان مبالک کا ایک چیسا روزہ ہے آج ہم مسور و معروف ملات کا ملات کارکہ آجاتا ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں بڑا اچھا منظر دیکھنے کو بلا یہ سب کسٹی پوشیشیں ہیں جو آج بہا پریسی شخصی کا منظر دیکھنے کو بلگا جو آج و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ ملات باق جو ہے جیسے محمد شیخ صاحب ستار شیخ صاحب عزیز شیخ صاحب کے بات جو ہے یہاں کے چہر میں نہیں ادھر ہمنا خدمت کرنے کا موقع دیئے مطلب ایک ونیس سال پہلے مجھے ملات نبی صلی اللہ اسلام کا باق کا جو ہے ایک خدمات کر کر گر کو دیئے مجھے جب مجھے پہلی دفعہ ادھر آیا ادھر میں کیا بھی بتاتا نہیں پورے محصور کو معلوم ملات باق کے اندر کتنی برائی گندگی تھی جب مجھے دیئے اب مجھے تیس سال کی عمر کا تھا دیس سال اول کے دیئے نا صاحب تیس سال کی عمر کا تھا تب جذباتی تھا ہر برائی کو روکنے کی کوشش کریا ہر برے چیزان کو روکایا مہیں مطلب اللہ ہدایت دے کو نہیں رکھایا جب برائی روکیا ایک مہینے کے بعد رمضان المبارک آیا جب رمضان المبارک آیا ادھر پاکی صافی کا خیال رکھو فل کلینس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا کریشمہ دکھایا گا تو جیدر گندگی اور برائی روک جاتے ادھر میں بھدرگانے دین سے سنا ہوں سو اللہ اور اس کے رسول پاک کی حمدو سنا چالو ہوتے ہیں تو جیسے کہ میلاد نبی صلی اللہ کا جلسہ منخشد ہوتا ہے اور الحمدللہ حضرت کیپو سلطان شہید رحمت اللہ کا سندل اور عرص مبارک کا جو ہے کام ہوتا ہے اور میلاد نبی صلی اللہ میں ناتھ خانی کی محصیل ہوتے ہیں تو یہ سب اللہ اور اس کے رسول پاک کی شان میں جہے ذکر اور آسکار ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ یہاں خدمت کرنے کا موقع دیا مجھ کر لیا گیا اور اس کا ذریعہ کیا ہے پہلے تو اللہ رب العزت تنویر شیٹ صاحب کو ہدایت دیا تنویر شیٹ صاحب مجھے یہاں کام کر کر کو بولے مجھے جیسا تنویر شیٹ صاحب یہ تھتر دیئے تو اس نے انسان جو تراشتا ہے انہیں کاریگر کیا افسر بھائیں جو کاریگر مجھے تھتر کے سرکات یہ ہے تو اسے جو روپ لائیا میں مطلب محنت کریا مشاکت کریا اور ہر پتہ پتہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کرتا بولیں اور پھول کا لفظ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ وغارت سے مکلیا تو پھول کے پولے جو ہے حرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خول کے مطابق پھول کا مانا کیا میرے دو پھول کی جنہیں بھی انتہا مطلب اپتہ دا اور ان کی عدد کرتا ہے تو مہی ان کو جہے وہ میرے خاص امت ہی بولے تو امام حسن اور امام حسین کو اپنے دھول دو پھول بتائیں تو یہ پھول آنکو میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین مطلب ایک تصورات میں سمجھتا ہوں اور ہر پتہ پتہ اللہ کی ذکر کرتا تو میں یہ خدمت کرتے ہیں اور مہی اکیل آنے کہ سب کتو رب سب کو لے کو چلے تو جہے رب ساتھ دیتا ہے رب چور کو جھوٹے کو نمازی کو برے کو حریق کو جو ہے رب لے کو چلے تو ہمنا سب چار جنے مل کو جہے چار بھائیاں ساتھ دیتے ہیں جیسا کہ کعبہ چار کو نگاہ ہے خوران مجید چار کو نگاہ ہے اللہ کے فریشتے چار ہیں اللہ کے نبیان چار ہیں اور ہمیں یہ سلسلے والے کیا بولتی ہیں چار پیر کرتی ہیں تو چار کا چار کا مطلب جہے چار کو لے کو چلنا تو ہمنا یہ گوبی کے گاڑیاں پانی پوری والا بھیاں جو باجیو محبوب کھڑیا ہے انہا ساتھ دامگر کو آسکریم والا کھڑیا ہے یہ در اسٹیری کے بااد بھاؤس ساری غلیزی ہویا چھے مطلب ڈسپینہ بھرکو بھی میدان میں کچھرا ہوتا ہے تو ہمارے بھائیاں جو ہمنا کچھ بھی انکار نہیں کرتے ہوئے مطلب حضور پاک سلاسطن کی چمن میں خزمت کرنا جی نصیب ہونا کرکو انہا ہر بھائیاں ہندو مسلمان ہمیں چھوٹے رہے تک دیکھیں اللہ کے کامل بزرگانے دین عزیز شیٹ صاحب کے دور سے بزرگانے دین ادھر سٹیج میں آکے اللہ اور اس کے رسول پاک کی شان میں بیان کریں آج اس کی برکت ہوئیں گا ہمارے ماں بھانا جہیں بچے بوڑے بڑے سب یہیں اللہ کے راہ میں سزدہ کریں تو میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب میں بڑا خوش نصیب اور دنیا کا سب میں بڑا میں مالدار کرکو وہ سامنے جو ہے مسجد آزم اللہ کا دھر ہے یہ میلات پارک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دھر ہے انچہ اللہ دیکھو مہت کا بھروسہ نہیں میری عادت کیا گتو مہت سبان دیکھتو نہیں میرے دل میں جذبہ گیا گتو آج میں زندہ ہوں اچھا کام کریا تو میرے آمال لکھے جاتے ہیں اچھے آمال میں مہت سبان کا مہت سوچ کو نہیں کرتا مہت بہت جذبہ تھی ابھی آج پاک ہونا پاک ہو جانا میں یہ سبان مہت دیکھو نہیں امید کے اوپر جو ہے زندہ کی باقی ہے سو ہر انسان کو موت کا مرضا چکنا ہے بھئی اس کے آج ہمیں دیویں آج یہاں کھڑیں انہوں سب نہیں ہمیں سب مل کو آج کا آج پاک کو ساف کرتے ہیں اللہ ان کی ہماری سب کی خزمت کو خبول فرما دے اور جتے بھی ہمارے ماں بھنا یہاں آپ کو مطلب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے عبادتوں کو بخبول فرما کو ان کے جو بھی جائز تمنہ مرادیں ہیں اللہ ان کے پورے جائز تمنہ مرادوں کو پورے کریں دے اور ان تمام کے اولادوں کو جو ہے میک سالحین اولاد بنا کو اللہ کا خوفت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کو آلیہ بہت کے دفت کر کو زندگی بھی تاندے کر کو میری بات کو میں ختم کرتا ہوں اللہ حافظ مہترم رمضان مبارک کا آخری اشرا ہمارے درمیان گزر رہا ہے شہر کا مشہور اور معروف تاریخی میلہ تھا جس کے باہر آپ کی تھیلے لگے ہوئے ہیں گاڑیاں لگے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح کمائی ہو رہی ہے اور یہاں پر کس طرح تاؤن کر رہے ہیں لوگ عوام اور یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لئے آپ کا کیا کہنا ہے الحمدللہ پہلے تو اللہ کا شکریہ دہ کرتا ہوں بعد میں جو ہے یہاں کے مرحوم عجید صاحب کے پردن تنویر صاحب اور ہمیں ان کا نے جاکو پرمیشن بھی مانگیا الحمدللہ جاکو ایک ذرا دکت تھی ذرا سہولت تھی ہمنا الحمدللہ ہمارے افو دادا عرف افو انہوں ذرا ان کو جاکو کون گھر کو بسنا یہ صاحب کنے جاکو ہمیں الحمدللہ پورا سہولت کر گو دی جا گئے تھے بھی ایک سے دو بار ہے اس کے بعد تیسری مرتبہ پرمیشن دی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ تاریش انجام یہ پورا ملاد پا رکھ اور اللہ ہمارے والد پینٹیس سال سے ہاں تقریباً یہ جوز کی گاڑی کا خدمت دیکھو آری الحمدللہ وہ پورا ما شاء اللہ تمہیں دیکھو مینہ مزار میں حریابہ راج دکھ رہا الحمدللہ اللہ کا فضاء اللہ کا شکریہ اللہ بہت دے رہا ہے رمضان میں خصوصاً آپ تک کا کس طرح کا کاروبار رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا کاروبار رہا ہے خصوصاً کچھلی مرتبہ سے اس مرتبہ بہت اچھا رہا ہے ہمارے والد سے یہ دال کو لیٹان بھی دال کوئیں سامنے بھی بڑے بڑے لیٹان دال کوئیں ذرا ریکویش کرنے الحمدللہ کر کو دیکھوئیں اللہ کا لاک لاک شکریہ آگے پاکی تراغی کو لے کر آپ سب لوگ یہاں کی جسے بھی کچھلے والے ہیں کس طرح خدمت رہتے ہیں وہ کیسا گتو ایک دن باری باری ایک روز مئی کرو ایک روز مئی ہمارے ساتھی رہتو دوسرے دن ہمارے ساتھی محبوب بھئی رہتیں وشیم بھی رہتیں ہمارے حدیث رہتیں ہمارے آئس کریم والے رہتیں الحمدللہ پورے باری باری کر رہیں پارک میں ایک رتی بھی برابر بھی ہمیں غلیز نہیں کرتے پاک کرو پاک ساپکا گھو دیتی اور صبح کو کیا ہوتا ہے کارپیشن ہو لے آپ کو اڑھا لے گو جاتی ہیں ہمارے حفو بھی کیا ہے ان کو خدمت کے حواظ سے پیسے دیکھو الحمدللہ سب کرو دیکھ جاتی غیر رمضان میں کس طرح کرتے ہیں غیر رمضان میں ماشاءاللہ معمولی صبح کو ہماری تو گاڑی ملات پارک میں کرنے کی جوس کی گاڑی کھڑچے اس کے بعد تین بجے کے بعد پورے کھیلے گا پانی پوری گوپی اور پٹاڈو کا اور پورا جو ہے تین بجے کے بعد آتی سو غیر رمضان سے رمضان کو بہت اچھا دیکھتا الحمدللہ اور اس کے بعد ہمیں بھی کیا کرتے ہیں عبادت کر لیتے ہیں جاکو باری باری الحمدللہ جاکو یہاں چاہ مجید آزم میں ترابیر ہندے اور نماز کا رندے اور تاخیرات کرندے کر لے کو انشاءاللہ جا لے کو اللہ کا شکریہ السلام علیہ ورحمت اللہ برکاتہ ہو پہلے تو ہمیں میرے اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دوسرا ہمارا امیلے سیٹ ساہب اور تیسرے ہمارے افو دادا کیا واس دے بولے بولے تو ساڑھے دست یارہ ایندیوں گاڑے منگر آلتے تھے بہت پریشانی ہو دیتی مال سب بچا لے کو جاتے تھے ہمیں جا کو رکویش کے رفہ دا کے پاس دادا ہی سا ہمارے گانے ہمارے گانے ہمانگر آلتے ہیں گیرہ بجے سواتس پہ گانے ہمانگر آلتے ہیں ہمارے آواز سے ہونوں جا کو پرمیشن لے کو آج ایک بجے دو بجے گانے میں پیپار کر رہی ہیں ہمیں ہمیں خوشی خوشی پیپار کر لے کو جا رہی ہیں اور کہہ کہ تو پارک میں سولت بھی اچھی ہے ہمارے آلتے ہیں اور ہمارے آلتے ہیں ہر کو جو کچھ بھی اتنا سورنا مہین دو اس کا وجہ ہمارا ہپو دادا فون کرتے ہیں دعند ہمارے آلتے ہیں ہر بات کو بھی کام کے واستے بھی فون کرتے ہیں جو بھی ہیں ان کی احتیق میں ادا کرتے ہیں ہر کو ہر کو دعندی فرد دو لازم کام کردے ہیں ہر telefon جو کچھ بھی ہمارے پرائی ادا کر اور ہمارے سیٹساب کی بدولت ہمارے افوت آدھا کہ ابھی پریشن ہوں ہمارا پارک رو جو بھی رو پولیس کارو کار پریشن کارو جو بھی مسئلہ ہوں ہمیں افوت آدھا کچھ بولتی اور ما شاء اللہ ہمارا اس بار کا رمزان مینہ بزار بہت اچھا ہے اس بار سالیں سال بڑھنے کو جا رہا ہے در تیزاب کم تو نہیں ہو ری اور اس بار ہمارے میلات پارک میں نماز اور گوورز بہت زیادہ ہوگی ہے پر اجمع کی بیڑ اور لائٹنگ بہت بہت شکریہ ہمارے افوت آدھا کہ اور ہمارے سیٹساب کا جتنے بھی مسئلہ ہوں گئی ہمارا گووہا گووہا چاہت کدر آپ کو ایک بار اچھی سٹیش کرنے کو جاؤ گوریاں سے گزاریش کر رہو ایک بار اچھی سٹیش کرنے کو جاؤ نماز اور مانجوانتہ نماز اور مینہ بزار رو گووہبی چاٹسو مائسور چاٹسو یلنے رمضان بسرا پرتی اور شانو ہے یاودے ریتیا تندر تاپتری لیل دیں گے نام اپپودا مطے کارپٹ رو رفیق بائی مطے ملے شیٹساب اور رو یللار کارڈیں گے بھاڑا انککو لاغی دے رات رے انہیڈ گھنٹے ون گھنٹے تنک یلگوں پر میشن کوٹتے یاود ریتیا تندر تاپتری لیل دیں گے نام اپپودا مڈا کے وٹے کے جیونا مڈا کے یلرگ ہوئے انکو لاغی دے رو گوٹتا رہے اور گے نام کڑے اندہ نمسکارا مطے اپی رمضان